مردانہ کمزوری مردانہ کمزوری کے مسئلے کے لئے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ صبح کے وقت آپ کو ایریکشن ہوتی ہے صبح کے وقت تو جب آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ وہاں سے اپنے دماغ میں ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سی دوائی اس کو دینی ہے وہ کون سی دوائیاں دیتے ہیں یہ وہی دوائیاں ہیں جس کے نتیجے میں پھر آپ کا اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو گئے تھے مارننگ ہم تو گئے تھے اپنے میل جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے اس کے مسئلے کے لئے تو ہمیں تو انہوں نے اسٹریس کی دوائی دے دیا تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جب وہ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو مارننگ ایریکشن ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں صحیح میں یا ہاں میں تو ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اس مسئلے کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ آپ کا کوئی اسٹریس ہے جو ہو سکتا ہے باہر بے شک ظاہر نہ ہو لیکن اندر آپ کے ایک تناؤ ہے ایک کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا آپ دباؤ محسوس کرتے ہیں تو وہ چیز اس کو متاثر کر رہی ہے وہ کیسے کہ ہمارے جسم میں دو سسٹم کام کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیمپتیک سسٹم اور ایک کو کہتے ہیں پیرا سیمپتیک سسٹم جب بھی ہم سکون میں ہوتے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہمارا پیرا سیمپتیک سسٹم کام کرتا ہے اور جب ہم کام کرتے ہیں سارا دن بھر کسی نہ کسی الجھن میں رہتے ہیں تکلیف میں رہتے ہیں کوئی بھاگ دوڑکا رہے ہوتے ہیں تو سیمپتیک سسٹم زیادہ کام کرتا ہے تو ایک جملہ ہے جس کو کہتے ہیں پوائنٹ اینڈ شوٹ پوائنٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ کسی کو گن پوائنٹ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح پوائنٹ کرتے ہیں تو پوائنٹ ہوتا ہے کسی کا نشانہ باندھنا تو ایریکشن جو ہے وہ پی پوائنٹ کو بتاتی ہے اور پی سے بنتا ہے پیرا سمپتیٹک سسٹم اور شوٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈسچارج یا اس کیفیت یعنی ڈسچارج والی کیفیت کو ایس سمپتیٹک یعنی پیرا سمپتیٹک جو سکون والا کام ہوتا ہے یا سکون والا نظام ہوتا ہے اس کا تعلق ہے آپ کے ایریکشن سے ایریکشن ٹھیک ہے اور اگر صبح کے وقت جب آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں تو پیرا سمپتیٹک سسٹم آپ کا زیادہ ایکٹیو تھا سمپتیٹک کام تھا تو مورننگ پہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو ہوتا ہے گیا اور صبح کے وقت ایریکشن ہوتی ہے لیکن پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے اس کا مطلب ہے جب آپ کو سٹریس نہیں ہے تو آپ کا ٹھیک رہتا ہے نظام تو اس لیے ڈاکٹر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ سٹریس کم کرنے والی دوائیاں دے دیتے ہیں دوسرا پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ جو ڈاکٹر نے اتنی مشہور وہ نیلے رنگ کی ہمیں دوائی لکھ کے دی ہے کہ اس سے آپ کو مردانہ کمزوری جو ہے وہ آپ کی ٹھیک رہے گی تو اس سے تو لوگ بڑے ڈراتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈ پیشر کا مریض ہے دل کا مریض ہے تو اس کو کچھ ہو جائے گا تو ڈرتے ہیں لوگ وہ دیکھیں بلڈ پیشر کے مریض کو یا شگر کے مریض کو ہوتا یہ کہ یہ جو دوائی دی جاتی ہے جو بڑی مشہور ہے تو اس کے اندر نائٹریٹ ہوتا ہے جو نائٹریٹ کیا ہوتا ہے نائٹرک آکسائیڈ جی یا نائٹریٹ جو ہے وہ آپ کے خون کنالیوں کو پھیلاتا ہے یعنی آپ کے خون کنالیاں ڈائلیٹ ہوں گی پھیلیں گی بلڈ فلو زیادہ ہوں گا تو ایریکشن ختم ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اور ایریکٹرل ڈیس فنکشن ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس چیز کو ان دو چیزوں کو اب ہم لے کے چلتے ہیں کہ اگر وہ سٹریس کو منیج کر کے اور اسی طرح آپ کے جسم میں نائٹرک آکسائیڈ کو بڑھا کے علاج کر رہے ہیں تو کیا ہم قدرتی طور پہ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان دوائیوں کے ضرورت نہ پڑے اور ہم قدرتی طور پہ اس مردانہ کمزوری کے مسئلے سے نکل آ سکیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سٹریس دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں روزانہ کوئی نہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کریں کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا جو کارٹی سول ہے وہ وقتی طور پہ اوپر جا کے نیچے آتا ہے اور اس کے بعد آپ ریلیکس ہوتے ہیں آپ کی خون کی نالیاں ریلیکس ہوتی ہیں بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے پیرا سیمپیٹیک سسٹم نے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسرسائز کے بعد آپ سکون میں آ جاتے ہیں تو وہ ڈومینٹ کر دیاتا ہے وہ ہاوی ہو جاتا ہے تو جسے آپ کا سٹریس کا لیول کام ہوتا ہے دوسرا کوشش کریں ممکن حد تک کوشش کریں کہ چھے سے سات گھنٹے کی نیند لازمی لیا کریں اور جب آپ نیند لیں تو مطلب پھر نیند لیں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ پہ آپ جاتے ہیں یا کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ملازم یا وہاں پہ کام کرنے والے لڑکے سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے بورڈ لگایا ہے کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں باقی آپ جائیں جب ہم کھانا کھا لیں گے تو ادھر آئیں گے تو یہی آپ نیند کا اصول رکھیں کہ جب آپ نے سونا ہے تو شور شرابہ جب آپ نے سونا ہے تو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے چاہے موبائل ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس کو آپ ایسے ارینج کر کے سویں کہ آپ پھر نیند لیں پوری کیونکہ ایکسرسائز کے بعد نیند ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سٹریس کو کم کرتی ہے اس کے بعد ہے کہ کیسے آپ اپنے نائٹریک آکسائیڈ کو یا نائٹریٹ کو اپنے جسم میں بڑھا سکتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ نائٹریک نائٹریک آکسائیڈ پیدا ہوتا ہے ہمارے پیرانیزل سائنسز میں یہ جو ناک کے پاس کی ہڈیوں کے اندر کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ دن میں بار بار ناک سے سانس لیتے ہیں تو وہ پیرانیزل سائنسز سے پیدا ہونے والا نائٹریک آکسائیڈ آپ کے لنگس میں جاتا ہے اور وہاں سے پورے جسم میں یا خون میں شامل ہو کے تو وہ ہی کام کرتا ہے جو وہ گولی کرے گی جیسے میں ذکر کر چکا ہوں تو اسی ٹائپ کا اس کے بعد پھر آپ نے کچھ کھانوں کا انتخاب کرنا ہے اور کچھ کھانے چھوڑنے ہیں آپ نے کچھ کھانے وہ ہیں جن کو کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں نائٹریک بڑھے گی اور چھوڑنا کیا ہے شوگر مت استعمال کریں شراب مت استعمال کریں یہ وہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے خون کی نالیوں میں بندش آتی ہے خون کا فلو کام ہو جاتا ہے جب خون کا فلو کام ہو جاتا ہے تو مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے اور یہ مسئلہ پھر جنم لیتا ہے زیادہ سے زیادہ تو ان دو کے علاوہ جو آپ نے کھانا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو جیسے پالک ہے جس کو سپینچ کہتے ہیں بڑی مشہور چیز ہے گھروں میں مل جاتی ہے اس کے سو گرام کے اندر چوبی سے لے کے تین سو ستاسی میلی گرام تک نائٹریٹ آپ کو مل جاتا ہے اب پالک کتنی مشکل چیز ہے کہاں سے کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی دوسرے شہر جانا پڑے گا پالک کو آپ بہت زیادہ اس کی کوکنگ نہ کریں روٹین میں اس کو استعمال کریں لائٹ کوکنگ سے اس کے یہ اجزاء جو ہیں خراب نہیں ہوتے اور آپ کو میکسیمم فائدہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے سلاد پتہ یا لٹس جسے کہتے ہیں اس کو بھی آپ نے لازمی اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے یہ بھی نائٹریٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ آپ کو اس کا سو گرام جو ہے وہ تیرہ سے لے کے دو سو چھے ٹو ہنڈرین سکسٹی سیمن میلی گرام تک آپ کو نائٹریٹ دے دیتا ہے ایک اور چیز ہے جس کا جوس بہت زیادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیا کریں اس کے اندر نائٹریٹ ہوتا ہے اور اس کو تو نیچرل ویاغرہ یا قدرتی ویاغرہ تک کہتے ہیں اس کا نام ہے چکندر یا بیٹ روٹ چکندر یا بیٹ روٹ کے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہی فائدہ دیتی ہیں اگر ہنڈر گرام آپ گاجروں کا استعمال کریں تو ان کے اندر آپ کو نائٹی ٹو سے لے کے ایک سو پچانوے میلی گرام تک نائٹریٹ مل جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور کھانے ہیں جیسے کہ لیسن یعنی گارلک ہے اسی طرح سے آپ اگر گوشت کھاتے ہیں تو اسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے یہ مل جاتا ہے نائٹریٹ ڈارک چاکلیٹ ہے سٹرس فروٹ ہے لیمو مالٹا گریپ فروٹ یہ تمام چیزیں ہیں اور مٹھے بھی جیسے اس میں شامل ہوتے ہیں انار ہیں اسی طرح سے نٹس بادام اخروٹ وغیرہ ہے منگ پھلی ہے پھر بیج ہوتے ہیں پمکن سیڈز کا دو کے بیج اور مختلف قسم کے جو بیج ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اسی اس کے ساتھ ساتھ تربوز بڑا مشہور ہے کہ جو بہت زیادہ لوگوں مردوں کے درمیان یہ بات بڑی فیمس ہے کہ چکندر اور تربوز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مردانہ کمزوری کم سے کم ہوتی ہے اور آپ کا پرفارمنس بہتر رہتی ہے تو دوستو یہ قدرتی طریقے سے ہیں جسے آپ اپنی مردانہ کمزوری کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوائیوں کے استعمال کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھا لگتی ہے تو دوست رشتداروں سے شیئر کرنے کے لئے نیچے آپشن کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں